مصطفیٰ کی ماں باپ بہت پریشان ہونے لگ جائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ شر جینا یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان چھگڑا ہوا ہے مصطفیٰ کا باپ مصطفیٰ پر سوڑ ڈالے گا کہ جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ مصطفیٰ اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گا اس وجہ سے کہ پہلے بھی وہ ہسپیٹل میں تھے اب انہیں پریشان بلکل بھی نہیں کرنا مصطفیٰ کی حالت کو دیکھ کر اس کی ماں اندر یا اندر کوڑنے لگے گی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کی ماں اپنی بیٹی صدرہ کو کال کر کے پوچھے گی کہ کیا تم جانتی ہو شر جینا کی وجہ چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ بھی بتائے گی کہ بلکل نہیں میرا دعا جانا بھی نہیں تھا اور کوئی بات جیت بھی نہیں ہے صدرہ جب شر جینا کو کال کر کے پوچھنا چاہے گی شر جینا کال نہیں اٹھائے گی صدرہ اپنی ماں سے کہے گی کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے جب بھی شر جینا کو کال کیا اس نے میری کال رسیف کیا لیکن میں بار بار شر جینا کو کال کر رہی ہوں تو وہ میری کال رسیف نہیں کر رہی اس طرح مصطفیٰ کی ماں اپنے شوہر سے کہے گی اجازت دے دیں کہ میں شر جینا کے گھر جاؤں اور وہاں جا کر میں پتا کرو آخر کیا وجہ ہے وہ بھی اسے کہے گا کہ تمہیں اکیلے جانے کی صورت نہیں ہے ہم دونوں چلتے ہیں مصطفیٰ کی ماں باپ مصطفیٰ کو بتایا بغیر شر جینا کے گھر جلے جائیں گے لیکن جیسے ہی شر جینا کے گھر جائیں گے تو شر جینا کی ماں خوش ہو جائے گی اس کا باپ بھی مصطفیٰ کے ماں باپ کو لفٹ کرا ہی دے گا کیا خیرکار یہ لوگ انہوں کے گھر پہنچ ہی گئے لیکن شر جینا کو جیسے ہی خبر ہوگی تو وہ اپسٹ بھی ہو جائے گی اور پھر غصے میں بھی آ جائے گی اور وہ اپنی چھوٹی بہن سے بھی کہہ دے گی کہ مجھے بہر بلانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو میرے کمرے میں بھیجنا مصطفیٰ کی ماں بار بار شر جینا کی ماں سے یہی کہے گی کہ شر جینا کو بلائیں ہمیں اس سے بات کرنی ہے بس پھر وہ رونے بھی لگ جائے گی اور کہے گی کہ میں جانتی ہوں ہم لوگوں سے بہت گلتی ہوئی ہے ہم نے شر جینا اور مصطفیٰ کو بہت دکھ دیا یا تک کہ انہیں گھر سے بھی نکال دیا اب ہم اپنی گلتیوں کو تلافی کرنے آئے ہیں ہم شر جینا کو لے جانے کیلئے آئے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگو کہ واقعہ کیا ہو چکا ہے لیکن جب شر جینا کا باپ اس سے سے مصطفیٰ کی ماں اور باپ سے بات کرنے لگے گا تو ساری کھل کر حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ اس کی پیٹ میں تو بچہ تھا اور کس طریقے سے حادثے سے وہ بچے شر جینا کھو بیٹھیا اور اس وجہ جو شر جینا کی حالت ہے وہ بلکل بھی نہیں چاہ رہی کہ وہ مصطفیٰ کے پاس واپس جائے شر جینا کا باپ بھی مصطفیٰ کے گھر والوں سے کہے گا کہ میں وہی کروں گا جو میری بیٹی چاہے گی میں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں نے اس کی شادی مصطفیٰ کے ساتھ کر دی مجھے یہ نہیں کرنا چاہے تھا مصطفیٰ کا باپ ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگنے لگے گا تو شر جینا کا باپ بلکل نہیں مانے گا مصطفیٰ کی ماں شر جینا کی کمرے میں چلے جائے گی اور پھر وہاں جا کر اس سے کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگے گی اسے بار بار کہے گی کہ تم نہیں جانتی استفہہ وہ شر جینا سے کہنے لگ جائے گی کہ تم نہیں جانتی مصطفیٰ کی کیا حالت ہو رہی ہے نہ تو وہ اچھے سکھاتا ہے نہ پیتا ہے اور گھر میں اگر آتا بھی ہے تو کسی سے بات تک نہیں کرتا شر جینا بھی اپنی سانس کو دیکھ کر حیران ہوگی کہ یہی اور جو مجھے ایک لمحہ بھی اپنی گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی اور اگر آج مصطفیٰ نے نیا گھر بھی لے لیا ہے وہ وہاں بھی رہ رہی ہے تو اس نے ایک قدم سے اپنا رستہ ہی چینج کر لیا ہے پہلے تو رباب اور عدیل کی ہر وقت عارفیں کرتی تھی اب اگر مصطفیٰ کے پاس پیسہ آگیا ہے تو اس یہ میری طرف مڑ رہی ہے لیکن یہ بات مصطفیٰ کی ماں کہہ ہی دے گی کہ میں نے بہت ساتھ دیا دیل اور اس کی بیوی کا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی وجہ سے ہمیں دربدر رولنا پڑے گا اور ہم نے جس بیٹے کو نکم مالوزر کہا تھا آج وہ اتنا بڑا آدمی بن چکا ہے وہ ہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بن رہا ہے ہوتے ہوگے اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑنے لگے گی شجینا شاید اس کے دل میں اپنی ساس کی محبت اور عیسد دونوں نہیں رہے اسی لئے وہ اپنی ساس کی بات پسر توجہ نہیں دے گی کیونکہ جتنا اس نے برداشت کیا ہے اس کے دل سے تو محبت اور نرمی بلکل اتر چکی ہے وہ صرف صرف یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے بچہ کھو دیا ہے اور وہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ نہیں ہی رہا جس سے محبت تھی اور میں نے اپنا گھر بھار بھی چھوڑ دیا تھا اور اسی کی وجہ سے میں ہر دکھ در تکلیف برداشت کر رہی تھی شجینا ان کی ساتھ جانے سے انکار کر دیکھی اس طرح وہ لوگ اکیلے ہی چلے جائیں گے گھر اور جب گھر جائیں گے تو پہلے ہی سے وہاں پر مجود مصطفیٰ ان سے پوچھنے لگ جائے گا کہ آخر آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے مصطفیٰ جان جائے گا کہ یہ لوگ شجینا کے گھر گئے تھے مصطفیٰ کا باپ مصطفیٰ سے کہے گا کہ یہ سب جو بھی ہوا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے اگر شجینا ہمارے گھر میں ہوتی تو یہ بڑا حادثہ نہ ہوتا ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں مصطفیٰ اپنے باپ سے کہے گا کہ آپ پریشان نہ ہوں جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے مصطفیٰ جو بار بار یہی سوچنے لگ جائے گا کہ جو بھی حادثہ ہوا ہے صرف وہ صرف میری وجہ سے ہوا ہے میں پیسہ کمانے میں اتنا مگن ہو چکا تھا کہ میں نے شجینا کا خیال نہیں رکھا وہ مسلسل ڈپریس ہو دی رہی اور میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیا آخر یہ تو ہونا ہی تھا میں نے تو اپنا بچہ کھونا ہی تھا اور صرف میں نے اپنے بچہ نہیں بلکہ میں نے شجینا کو بھی کھو دیا ہے کیونکہ وہ شجینا کو جیسے کال کرتا ہے تو شجینا اس کی کال نہیں رسیب کر دی وہ جان جاتا ہے کہ اب شجینا مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور ہو چکی ہے اس لئے مصطفیٰ کا رویہ عادتیں سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب یہی اپنا دکھ مصطفیٰ اپنے دوست دانش کے آگے رکھے گا تو دانش اس سے کہے گا کہ وہ تمہاری بیوی ہے مانا کہ وہ نراز ہو کر چلی گئی ہے اور تم نہیں جانتے بیوی یا نراز ہو کر اسی لئے جاتی ہے تاکہ ان کے شوہر ان کو منائے تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پاس جاؤ اسے بات کرو اگر وہ تم سے نہیں کرتی بات تو تم بار بار کرو اس کے آگے ہاتھ جوڑو تمہارے دل میں جو بھی غم ہے جو بھی باتیں ہیں جو بھی حالات ہیں سب اس کے سامنے رکھو وہ تم سے محبت کرتی ہے وہ تمہیں ضرور ماف کر دے گی مصطفیٰ ایسا ہی کرے گا جیسے ہی شجینا کے گھر جائے گا تو شجینا کی ماں مصطفیٰ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی لیکن شجینا بلکل بھی مصطفیٰ سے بات کرنے کے لئے راضی نہیں ہوگی مصطفیٰ بار بار شجینا کو منائے گا شجینا سے کہے گا کہ جو بھی مجھ سے غلطی ہو یہ ماف کر دو میں جانتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا میں کام میں اتنا مگن ہو گیا تھا میں نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ آئندوں میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا شجینا جو مصطفیٰ کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دے گی کیونکہ اس نے پہلے ہی سوچ لیا ہوگا کہ مصطفیٰ سے شادی کرنے کا اگر فیصلہ تھا تو وہ میرا تھا اور اگر مصطفیٰ کی طرف بڑھی ہوں تو میں بڑھی ہوں اگر محبت نے پہل کی تو وہ بھی میں نے کی مصطفیٰ نے تو صرف اور صرف رشتے نبھائے ہیں اس نے نہ تو مجھ سے محبت کی اور نہ ہی اس کو میری ضرورت تھی اس نے مجبوری کے ناتے مجھ سے شادی کی اور پھر اس بیچارے کو میری وجہ سے اپنی گھر سے نکلنا پڑا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا رہا وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہوتا رہا وہ مصطفیٰ سے کہے گی کہ میں جانتی ہوں میں تمہارے اوپر پوش تھی اگر تمہاری مجھ سے شادی نہ ہوتی تو تمہارے محبت تمہیں گھر سے بھی نہ نکالتے مجھے شرمندگی ہے کہ تمہیں جتنے بھی دکھ اٹھانے پڑے وہ میری وجہ سے اٹھانے پڑے مصطفیٰ جب شرجینہ کی موسیٰ یہ ساری باتیں سنے گا تو وہ دکھی ہو جائے گا وہ شرجینہ سے کہے گا مجھے نہیں پتا اب تم کیا سوچ رہی ہو لیکن تم یہ جان لو اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم سے کہیں زیادہ مجھے تم سے محبت ہے اسی لئے تو میں پاگل ہو چکا تھا کہ میں تمہیں دنیا کی ساری حسائشت ہوں میرے بچے اس دنیا میں جب آئے تو اس کے آگے سب کچھ ہو کیونکہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا نہ تو کوئی ہماری عزت تھی اور نہ ہی کوئی ہم سے تعلق رکھنا جاتا تھا اس کمی کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں بھولتا گیا اور پیسہ کمانے میں لگ گیا وہ اس کے آگے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگنے لگے گا یہاں تک کہ رونے بھی لگ جائے گا شرجینہ کے گھر والے بھی شرجینہ سے کہیں گے تم اسے معاف کر دو کیونکہ وہ واقعی میں تم سے محبت کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بہر چلا جائے اور تم ہمیشہ کے لئے اسے ڈھونٹی رہو جب یہ بات شرجینہ سنے گی تو وہ بھی اس خوف کا شکار ہو جائے گی کہ اگر مصطفیٰ واقعی میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میرا کیا ہوگا کیونکہ جدنی محبت مصطفیٰ اس سے کرتا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ کو محبت کرتی ہے اور پھر وہ مصطفیٰ کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اس کا بھی رائٹ تھا کہ مصطفیٰ اسے منائے اس سے محبت بھری باتیں کریں بس پھر وہ مصطفیٰ کی ساری گلتیاں ماف کر دے گی اور مصطفیٰ کے اس حال جانے کے لئے راضی بھی ہو جائے گی مصطفیٰ بھی شرجینہ سے کہے گا کہ جو گلتیاں کی ہے زندگی بھر دوبارہ کرنے والا بھی نہیں ہوں کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں یہ ڈراما ٹاپ لیسٹ کی نظر ہو چکا ہے اس جوڑی نے ہر کسی کے دل میں اپنی لئے جگہ بنا لی ہے یہ ڈراما آنے والے دنوں میں کافی زدہ یاد رکھا جائے گا پھرکشہ جن اور مصطفیٰ کی جوڑی کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس ڈراما نے ہر کسی کے دل میں جگہ بنا لی ہے اس جوڑی کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اور یہ جوڑی آپ کو کتنی پسند آئی اس کے بارے میں پلیز آپ اپنی رہے سرور دیجئے اور ساتھ میں اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت پھولیں